نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر دجال کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں دجال کا تذکرہ سنے دجال کے آمد کے اطلاع سنے یا دجال کو اپنے سامنے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں دجال کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے کا حکمران یا اس کا بادشاہ اس کا کوئی وزیر آزم صدر یا اس کی علاقے سطح کا کوئی بڑا آدمی یا جس جگہ یہ کام کرتا ہے کسی جوب میں ہے فیکٹری کارخانے میں کسی بھی ادارے محکمے میں تو اس کا جو سربراہ ہوگا وہ دوکھے باز بھی ہوگا مکار بھی ہوگا اور وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا بھی ہوگا اور اس کے پیروکار لوگ بھی اسی قسم کے لوگ ہوں گے اور وہ کمینے قسم کے بدترین لوگ ہوں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دجال دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اس کا دشمن مسلط ہو جائے گا اس کا دشمن اس پر غالب آ جائے گا اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے علاقے میں یا اس کے ملک میں خون ڈیزی فتنہ فساد جنگ قائم ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دجال دیکھے اور خواب دیکھنے والا سفر میں ہو یعنی کسی دو جگہ گیا ہوا ہے سفر میں گھر سے وطن سے دور ہے یا سفر کے دوران میں سفر میں ہی خواب دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر ڈاکو حملہ کر سکتے ہیں اور اس کا ساز و سمان چھین سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دجال کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا خود کو دجال جیسا بنا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جھوٹا انسان ہے فتنہ گر انسان ہے لوگوں کے ساتھ مکاریاں چلاکیاں اور ان کے ساتھ دغابازیاں کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دجال کے ظاہر ہونے کی خبر سنے یا اس کو دیکھے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہودیوں کے حالات درست ہونے والے ہیں یہودی ان کے حالات اچھے ہوں گے لیکن ان قریب وہ حلاق اور برباد بھی ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دجال کا کسی مقام سے گزرنا سنے یا دیکھے کہ یہاں سے دجال گزرے ہے یا فلان فلان مقامات سے فلان فلان علاقوں سے دجال گزر کے چلا گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان علاقوں میں غم ظلم پریشانی پیش آ سکتی ہے اور ان علاقے والوں پر کاتسالی مسلط ہو سکتی ہے خیر رحمت کی بارشیں منقطع ہو سکتی ہیں